اسلام علیکم کیسے ہیں ساتھیوں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ہمارے انگلش سیکھنے کی جرنی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کل ہم نے زیرو لیول سے سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے ہی شی ایڈ دس دے ایز اور یہ سب کچھ سیکھا اب جو سنٹنس کا کنسٹرکشن ہوتا ہے اس کے سکس مین ورڈ آرڈرز ہوتے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہوگا svo sov vso یہ ہے کیا میں آپ کو سب سے پہلے ان کے آرڈرز بتاؤں گی اور پھر ہم step by step جیسے svo کو ہم سب سے پہلے لے کر چلیں گے اور میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے ہم ایک سنٹنس بناتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ کا آئے گا ایک آپ کا جو سنٹنس بنے گا وہ اس کنسٹرکشن یہ ہے کنسٹرکشن دوسرا آپ کا آئے گا پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر ورب آئے گا پھر اوبجیکٹ آئے گا پھر سبجیکٹ then object then verb اب ہم آتے ہیں verb اب پہلے آپ کا verb یوز ہوگا سبجیکٹ object اب میں آپ کو آگے سبجیکٹ اور آبجیکٹ بھی ایکسپلین کروں گی کہ what is subject what is verb and what is object ہم اس کو سنٹنس میں کس طرح سے use کریں گے numbr4 ہے آپ کا verb plus object اور پہلے پھر سبجیکٹ numbr5 object verb subject سبجیکٹ نمبر سکس اوبجیکٹ سبجیکٹ ورم اب اگر اس کو آپ نوٹ ڈاؤنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا مگر ہم پہلے پہلا فارمولا لے کر انگلیش کو چلیں گے کانسٹرکشن جس طرح سے ہم کریں گے سبجیکٹ پلس ورم پلس اوبجیکٹ کچھ ایکسامپلز میں آپ کو دوں گی کچھ ایکسرسائزز میں آپ کو کراؤں گی اور یہ والا جو ہے آپ کا فارمولا سوی او سبجیکٹ ورم اوبجیکٹ یہ جب آپ اس پر آپ کو کمانڈ آ جائے گی تو آپ کو سنٹینسز بنانے میں بولنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی تو اب ہم سب سے پہلے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجے اس کے بعد ہم چلتے ہیں نمبر ون پر وٹس سبجیکٹ وٹس ورم وٹس اوبجیکٹ جی اب جو ہم نے سیکھے تھے سیکس میل ورڈ آرڈلز وہ مجھے امید ہے آپ لوگ انہیں نوٹ ڈاؤن کر لی ہوں گے اب ہم سپ او سبجیکٹ پلس ورم پلس اوبجیکٹ پر آتے ہیں اب سب سے پہلے ہم سبجیکٹ دیکھتے ہیں کہ وٹس سبجیکٹ جو کام کر رہا ہے مینز ان سنٹینس ریفرز تو اپرسن اور تنگ کیرنگ آؤٹ این ایکشن آپ کے جو سنٹینس میں جو بندہ کام کر رہا ہے چاہے وہ لیونگ ٹھنگ ہے چاہے وہ نون لیونگ ٹھنگ ہے وہ آپ کا سبجیکٹ ہوگا اب ہم ایکسامپلز کے تھو سمجھتے ہیں the woman built a stone wall عورت نے جو ہے وہ پتھر کی دیوار بنائی اب جو ہے اس میں کون کام کر رہا ہے ومن دوسرے میں ہم آتے ہیں we watched a scary movie اب اس میں کون ہے سبجیکٹ کون ہے کون کام کر رہا ہے we watched a scary movie ہم نے ایک خطرناک ڈراؤنی فلم دیکھی سارا is doing her work سارا اپنا کام کر رہی ہے کون کام کر رہا ہے سارا تو جو آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں جب بھی آپ اس وی او بنائیں گے تو سب سے پہلا جو کام ہے اس میں آپ سبجیکٹ لکھیں گے the woman we سارا دیکھا نمبر ون پر سب سے پہلے آپ نے وہ لکھا جس پر کام ہو رہا ہے یا sorry جو کام کر رہا ہے یہاں پر we ہے woman ہے اور سارا ہے اور سبجیکٹ جو کام کر رہا ہے چاہے وہ living thing ہے چاہے وہ non living thing ہے وہ آپ کا سبجیکٹ کہلائے گا جی اب سبجیکٹ کے بعد ہم آتے ہیں verb پر سبجیکٹ پلس verb سبجیکٹ ہم سمجھ چکے ہیں جو کام کر رہا ہے verb the main verb in a sentence is the action itself کسی بھی sentence میں جو action ہو رہا ہے جو بھی کام ہو رہا ہے اسے ہم verb کہیں گے اب ہم ذرا کچھ example سے سمجھتے ہیں the professor threw an orange professor نے ایک orange مالٹا پھیکا ٹھیک ہے an orange جب یہاں پر بھی میں آپ کو پہلے سمجھا سکیوں یہ an orange کیوں آیا wobbles ہوتے ہیں آپ کے a e i o u جہاں پر بھی a e i o u سے کوئی بھی word start ہوگا تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں an ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر لگا an ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو remind کراتی جاتی ہوں تاکہ ہم کچھ بھولے نا he is dancing in the class اب he آپ کا ہو گیا subject dancing ہو گیا آپ کا verb اب تک ہم object پر نہیں آئے ہیں اس لئے میں آپ کو سبجیک اور object اب پہلے sentence میں آپ کا professor subject through پھیکا پھیکا ورب ایکشن ہے نا تو اس لئے یہ ورب ہوگا اب ہم آتے ہیں sentence number three she is singing a song وہ ایک گانا گا رہی ہے ایک گانا ہم نے اس لئے بولا کیونکہ a song لکھا اب اس میں she آپ کا ہے subject جو کام کر رہا ہے گانا گا رہی ہیں singing یہ ایکشن ہے آپ کا تو یہ ہو گیا آپ کا verb اب دیکھیں ہم اسی طرح سے use کیا ہم نے پہلے subject کو یہاں کیا اس کے بعد ہم verb کو یہاں لے کر آئے through dancing and singing اب ہم آتے ہیں object پر اب subject آپ کا ہے جو کام کر رہا ہے verb action object the object in a sentence refers to a person or thing that receives the action of the verb جس پر کام ہو رہا ہے جس چیز پر کام ہو رہا ہے اسے ہم کہیں object ٹھیک ہے اب ہم کچھ examples کے through سیکھتے ہیں ali kicks the ball چلیں جلدی سے آپ سوچ کہ اس میں سب سے پہلے ہم subject دیکھیں گے number one subject ali ali aapka subject پھر آئے گا آپ کا verb kicks اور آپ کا object ہوگا جس پر کام ہو رہا ہے وہ ہے ball پھر kicks the ball object اب ہم دوبارہ آتے ہیں اور ہم subject اور verb کو چھوڑ کر پہلے object دیکھتے ہیں Sarah is eating cereal اب کام کس پر ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے cereal پر تو یہ آپ کا object ہوگا eating verb Sarah subject sentence number three mom is making breakfast اممہ جو ہے وہ ناشتہ بنا رہی ہیں اب کس پر کام ہو رہا ہے ناشتے پر تو آپ کا object یہ ہوگا verb and subject اب ہم کچھ exercises کریں گے اور in exercises کے through ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے subject then verb then object کچھ اردو کے sentences لکھیں گے اور اس کے بعد ہم اردو سے جب اس کو translate کریں گے انگلیش میں تو ہم اس طرح سے کریں گے پہلے ہم اس sentence میں س subject لکھیں جی اب ہم بات کرتے ہیں s v o subject verb object اب دیکھیں ہم اس کو کس طرح سے اس فارمولا میں فک کرتے ہیں جس طرح سے maths کے فارمولا سے ہوتے ہیں سب سے پہلے آئے گا subject علی جاتا ہے goes to کیا آئے گا آپ کا object اس میں کیا ہے کس پر کام ہو رہا ہے school ٹھیک ہے دوسرا ماریا کافی پی تی ہے اب اس میں سب سے پہلے آپ کا subject کیا ہے ماریا verb اس میں کیا آئے گا verb ہے پی تی drinks ماریا drinks کیا پی تی ہے کس پر کام ہو رہا ہے کافی کافی چلیں بھئی جلدی جلدی لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اتنی محنت کر کے آپ سب کو پڑھا رہے ہوں اور اتنی یہ techniques جب ہم use کریں گے تو ہم بہت فلونٹ انگلش بولیں گے یہ practice آپ گھر پر بھی کریں گے کچھ نئے جملے بنائیے اور اس کو اسی طرح سے subject پر object میں ڈالنے کی کوشش کیجئے تو آپ کا sentence construction بلکل صحیح اور complete ہوگا وہ football کھیلتا ہے کھیلتا ہے اب ہمیں پتا چل گیا کہ لڑکا ہے he اب ہم نے verb دیکھنا ہے کھیلتا plays کس پر کام ہو رہا ہے football he plays football دیکھیں کتنا easy ہو گیا آپ اس کو اس طرح سے complete کرنا ہم نے ایک film دیکھی اب ہم نے سیکھا تھا ہم کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے sorry اس کو میں یہاں سے یوں کر دوں we ہم کے لیے اب دیکھ نا دیکھی دیکھ چکے ہیں watch we watched ایک film a movie ہم نے film دیکھی we watched movie ہوگا مگر یہاں پر ایک film لکھا ہے a movie we watched a movie اب دیکھیں یہاں پر آپ کا آگیا subject verb and object کتنا easy ہو گیا وہ ایک کتاب پڑھتا ہے اب یہ boys کے لیے ہے he reads ایک کتاب a book a means ایک اب ہم نیچے آتے ہیں ہم سکول جاتے ہیں ہم کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے we سکول جاتے ہیں جانا goes to to school اب دیکھیں اب جب ہم یہاں پر بات کریں گے اسی طرح سے علی آپ کا ہو گیا subject ٹھیک ہے verb object sentence construction آپ کا دیکھیں کس طرح سے صحیح بیٹھا ماریا subject اب جلدی جلدی سے سوچ یہ اس میں verb کیا ہو گا action words ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے explain کیا تھا drinks آپ کا ہو گیا verb جس پر کام ہو رہا ہے object sentence آپ کا اس طرح سے بن گیا اب ہم آتے ہیں he subject plays verb football object جس پر کام ہو رہا ہے subject verb object subject verb object subject verb object مجھے امید ہے کہ اس فرمولا کو اس طرح سے use کریں گے تو آپ کا sentence construction بہت بہتر ہوگا اور یہ دیکھیں اس کو آپ اگر note down کرنا چاہتے ہیں تو آپ note down بھی کر سکتے ہیں اور میں اس process میں ہوں کہ میں اپنی PDF فائلز بناؤں اور آپ لوگوں کو free of cost provide کروں تاکہ آپ لوگوں کے لئے اور آسان ہو جائے اس طرح سے انگلش کو اور grammar کو سمجھ نہ کہ ہم sentence کو کس طرح سے بناتے بہت شکریہ